دوستوں دیسی ٹی بی بھارت پر آپ سبی کا ہاردک سواگت ابھیندن کرتا ہوں دوستوں دو ہزار چوبیس کا چناو جیسے جیسے نزدیک آ رہا ہے بی جے پی اپنے ہی چال میں پھنستی جا رہی ہے اب دیکھیں نا بی جے پی آنن فانن میں وشیش سطر بلا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو مکھ چناو آئک تبل ہے وہ بھی پیش ہوگا اس میں خبر آ رہی ہے دوستوں بہرحال یہ کس صوروپ میں ہوگا کیسا ہوگا وہ تو وقت بتائے گا لیکن ابھی جو سب سے زیادہ جس بل کی چرچہ ہو رہی ہے شاید اس بل کی آڑ میں کہیں نا کہیں دوستوں کچھ چھپایا جا رہا ہے مڑی پور پر پردھان منتری چھپ ہیں کشمیر میں لگاتار سیز فائر وائلیشن ہو رہا ہے ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں بے روزگاری مہگائی پر بات نہیں ہو رہی ہے تو تمام ضروری مددوں پر بی جے پی نے وشیش سطر نہیں بولایا لیکن اب یہ وشیش سطر کیوں دوستوں ایسے تازہ اپ ڈیٹ میں آپ کو دے رہتا ہوں سنسط کی کارروائی آج نئی سنسط میں ہو رہی ہے آج سے نئی سنسط میں پہلی بار جو سانسط تھے انہوں نے اپنے بھاشن دیئے سب نے اپنے اپنے طریقے سے مہیلہ آرکشن پر اپنی بات کی میں نے سونیا گاندھی جی کو سنا میں نے سماجوادی پارٹی کی نیتا رام گپالی آدف جی کو سنا میں نے سپا کی سانسط اکھلیش آدف جی کی پتنی ڈیمپل آدف جی کو سنا میں نے جے ڈیو نیتا للن سنگھ صاحب کو سنا تمام نیتاؤں کو میں نے سنا دوستوں بڑے گوھر سے سنا ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی سنا ہو بھاشن مہیلہ آرکشن بل پر جسے ناری شکتی بندن بل کہا جا رہا ہے اس کو لے کر لوگ اپنی اپنی رائے رکھ رہے ہیں اور ان تمام سانسطوں کے بیانوں کو اگر ایک لائن میں میں کہوں تو سب نے تو سب نے اسے بل کو دھوکھا بتایا ہے ایک سور میں دھوکھا بتایا ہے حالانکہ سب نے سمرتن کیا ہے سب چاہتے ہیں کہ مہیلہوں کو آرکشن ملے ویدان صبح لوگ صبح میں آرکشن ملے دوستوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مہیلہ آرکشن بل آ رہا ہے جس میں 33 فزدی آرکشن کی وقالت کی گئی ہے یہ مہیلہیں کون سی ہوں گی کس جاتی سے ہوں گی یہ پتہ نہیں ہے اسی لئے دوستوں اس میں کوٹے میں کوٹا کی بات سامنے آ رہی ہے اور دوستوں جو تمام سانسط نئی سانسط میں بھاشن دے رہے ہیں اس کا ایک ہی سار ہے کہ بھائی ہم بل کا سمرتن کرتے ہیں لیکن سی ایس ٹی او بی سی کو آرکشن دیا جائے یہ کہا جا رہا ہے کہ سی ایس ٹی او بی سی کو بھی آرکشن دیا جائے یعنی کوٹے میں کوٹے کی بات سامنے آ رہی ہے دوستوں یہ نئی سانسط میں تمام جو سانسط ہیں بھی پکش کے سانسط ہیں وہ یہ بات کر رہا ہے کہ کوٹے میں کوٹا ہونا چاہیے لیکن جانتے ہیں دوستوں جو بسپا سپریمو بہن کماری مایہ واتی جی ہیں انہوں نے اس بل کو لے کر جو باتیں کہیں ہیں دو پوائنٹ بھی اپنی بات رکھ دی تھی انہوں نے اور جو دو پوائنٹ انہوں نے کہا تھا اس بل کو لے کر بی اس پی سپریمو کی اسی بات کو اسی لائن کو ہر کوئی آگے بڑھاتا جا رہا ہے دوستوں بسپا سپریمو کی یہ بہت بڑی جیت مانی جا رہی ہے کیونکہ دوستوں کہا جا رہا بسپا سپریمو ایک رڑنیتی کار ہیں اپنے فیصلے سوچ سمجھ کر لیتی ہیں باقاعدہ انہوں نے محلہ آریکشن بل کو لے کر پریس کانفرنس کیا تھا اور کہا تھا یہ بل ایک دھوکہ ہے اس میں 33 فیض دی نہیں 50% آریکشن ہونا چاہیے اس میں کوٹے میں کوٹا کی بات انہوں نے کہی تھی اور ان کے بیان کا اثر کیا ہوا ان کے بیان کا اثر یہ ہوا کی اتر پردیس سے لے کر بیہار تک لالو یادہ ہو نتیش کمار ہو اکھلیش یادہ ہو تمام یادواز جو ہیں انہوں نے بسپا سپریمو کے بیان کا سمرتن کیا اور کہا ایک سر میں کہا بسپا سپریمو جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے حالانکہ نام نہیں لیا لیکن جو لائن لنث بسپا سپریمو نے تیہ کی وہ دوستوں کابل تاریف ہے ہر کوئی اس کی پرشنسہ کر رہا ہے ایک بات اور میں آپ کو دلاؤں یاد دوستوں بسپا سپریمو اپنی پچھ خود تیار کر دی ہیں اور کبھی وہ بیجے پی کے پچھ پر نہیں جاتی ہیں بیجے پی تو خود ایک پچھ تیار کرتی ہے کہ آئیے سب لوگ ہم اسی پچھ پر کلیں گے لیکن دوستوں جیسے ہی یہ بیرایا پورے دیش میں کہا گیا کہ دیکھئے مہلہیں اب سشکت ہو جائیں گی مہلہ سشکتی کرن دیش میں آ جائے گا لوگوں نے کہا کہ موڈی جی نے ستائیس سال بعد مہناؤں کو نیائے دے دیا لیکن دوستوں جب بسپا سپریموں نے پی سی کر کے دو باتوں کو اجاگر کیا تو لوگوں کے ہوش اڑ گئے لوگوں نے کہا یہ تو دھوکہ ہے ہمارے ساتھ یہ تیتیس پرسنٹ جو مہلہیں آئیں گی صدن میں وہ کہاں سے ہوں گی کیا ایسی ایسٹی او بی سی سماج کی مہلہوں کا پرتندر تو ملے گا انہیں ملے گا کیا وہ صدن میں آپ آئیں گی یا پھر وہی وہ گاؤں میں چولا چوکا ہی کرتی رہیں گی تو دوستوں مہلہوں کی لڑائی جس طریقے سے بسپا سپریموں لڑ رہی ہیں وہ قابل تاریف ہے اور دوستوں کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ جو بل ہے مودی سرکار جو اسے پیش کر رہی ہے وہ آوائی لوٹ رہی ہے لوگ سبا میں میں آپ کو بتا دوں دوستوں اس بل کا اتحاس بڑا پرانا ہے انیس سو چھانوے میں پہلی بار دیوگوڑا سرکار کی کارکال میں اسے پیش کیا گیا تھا اور بار بار اسے پیش کیا گیا اسے رات سبا سے پارت بھی کرا لیا گیا لیکن بار بار اڑنگی بازی اس بل کو لے کر ہوتی رہی اور اب لوگ سبا میں مودی سرکار نے اسے پیش کر کے کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہا کہ ہم قانون بنا رہے ہیں لیکن دوستوں یہ آدھا آدھورا بل ہے یہ بل خطرناک ہے کیونکہ اس میں 33 فیضی آرکشن ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہے وہ مہلائیں کون سے ہوں گی کس جاتی سے آئیں گی شہر سے ہوں گی گاؤں سے ہوں گی آپ کچھ سمجھ سکتے ہیں جو انریزرب چیزیں ہیں اس پہ کون ریزرب ہو جائے کون جانے تو دوستوں سماج وادی پارٹی نے خاص طور سے بسوہ سپریموں کے بیان کا سمرتن کیا سونیا گاندھی جی نے خود ان کا سمرتن کیا سونیا گاندھی جی نے تو بڑی اچھی باتیں گئی آج میں نے ان کے بھاشن کو بھی سنا انہوں نے کہا کہ بھائی SCST OBC کا جو کوٹا ہے اس میں ہونا چاہیے باقاعدہ انہوں نے اپنے بھاشن میں ذکر کیا اس بات کو رکھانکت کیا تو میں کیا کہہ رہا ہوں دوستوں ایک لائن میں کہ جو تمام پارٹیاں ہیں جو انڈیا گڑھوندھن ہے خاص طور سے وہ بسپاس سپریموں کے لائن لیندھ کو لے کر چل رہا ہے اور یہی بسپاس سپریموں کی سب سے بڑی جیت ہے دوستوں اور انڈیا گڑھوندھن دوستوں جو کئی مددوں پر الگ الگ رائے رکھ رہا تھا لیکن محلہ آرکشن کے معاملے پر وہ ایک سر میں نظر آ رہا ہے دوستوں اس کی وجہ ہے صرف اور صرف بسپاس سپریموں جو اپنے فیصلے کے لیے اپنے پریپک راجنیتی کے لیے جانی جاتی ہیں اور ایک خود ایک محلہ ہے سنگھرش سیل محلہ ہے آندولن سے نکلی محلہ ہیں وہ جانتی ہیں کہ محلاؤں کا درد کیا ہے کیسے وہ سدن تک پہنچیں کیسے وہ سنگھرش کر کے اتر پردیش کی چار چار بار سی ایم منی بیسپی سپریموں یہ وہ جانتی ہیں اور اسی لیے جب یہ بل آیا تو انہوں نے تورن پریس کانفرنس کیا بینا دیر کیے اور موڈی سرکار کو پھٹکار لگائی کہ یہ کسے آپ دھوکہ دے رہے ہیں کسے بے کوب بنا رہے ہیں اور دوستوں کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ جو محلہ آرکشن کا بل ہے اس میں دو پینچ ہے بھی جنگڑنا نہیں ہوئی ہے اور ڈی لیمٹیشن بھی نہیں ہوا ہے جہاں تک ڈی لیمٹیشن اور پریسیمن کی بات ہے دو ہزار چھبیس تک اسے بڑھایا جائے گا اور جنگڑنا آج شروع ہو جائے دوستوں تو دو ہزار چھویس تو پاری ہو جائے گا ٹائم لگتا ہے جنگڑنا میں تو دوستوں بسپا سپریموں نے اسی بات کو رکھانکت کیا ہے کہ اس میں پینچ ہے اور اس میں تہتیس نہیں پچاس پرسنٹ کریے یہاں آدھی آبادی کی بات ہو رہی ہے تو دوستوں یہاں آدھی آبادی کی بات ہو رہی ہے اور آدھی آبادی کا پرہتندتو کرتی نظر آئیں بسپا سپریموں اس کے بعد اکھلیش یادو لالو یادو نتیش کمار ہر کسی نے ان کا سمرتن کیا تو دوستوں پورا انڈیا گھٹ بندن اس سمیے مایوطی کی بیان کا سمرتن کر رہا ہے کیونکہ مایوطی جنہیں جو لائن لینٹ کہ اسی پر ہر کوئی چل رہا ہے اور میں آپ کو یہاں پر یاد دی رہا دوں انڈیا گھٹ بندن اور دوستوں میں آپ کو یہاں یاد دی رہا دوں کہ جو انڈیا گھٹ بندن بنایا گیا ہے بیجی بی کو اکھاڑ پھیکنے کے لیے بنایا گیا ہے لیکن افسوس اس میں دلت مسلمانوں کا پرتندت تو نہیں ہے خود مایوطی جی کی جو پارٹی ہے بسپا بوجن سماج پارٹی وہ انڈیا گھٹ بندن کا حصہ نہیں ہے اور دوستوں خواہ تو یہ بھی ہے کہ انڈیا گھٹ بندن کے تمام نیتہ بسپا سپریموں سے سمپر کر رہا ہے پریانکہ گاندھی نے بسپا سپریموں سے ملاقات کی کانٹیکٹ بھی لگاتار شرش نیتریت کی طرف سے کیا جا رہا ہے اور لگاتار انڈیا گھٹ بندن کے لوگ بسپا سپریموں کو انڈیا گھٹ بندن میں لانے کے لیے کوشش کر رہا ہے لیکن بسپا سپریموں اپنے شرطوں کے حزاب سے اس میں آئیں گی تو دوستوں بسپا سپریموں انڈیا گھٹ بندن میں آئیں گی تو اپنی شرطوں کے ساتھ آئیں گی اور زائر طور پر چار راجیوں میں بسپا اس میں بہت زیادہ بیزی ہے مدھے بردیش شتیزگڑ رادستان اور تلنگانہ تو دوستوں ان راجیوں کے نتیجے آنے کے بعد بسپا سپریموں ایک بڑا نرڑے اور لیں گی گھٹ بندن کو لے کر حالانکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گھٹ بندن تو ہوگا کیونکہ دوستوں بسپا کو لانے کی کوشش سونیا گادی راہول گادی پھرینکہ گادی بھی کر رہے ہیں اور بسپا سپریموں کے بیان کا تو انڈیا گھٹ بندن کے تمام نیتہ سمرتن کر رہے ہیں تو دوستوں کل ملا کر جو راجنیتی ہے دلچسپ ہو چلی ہے چوبیس میں تو کھیل ہو جائے گا بی جے پی کا دوستوں کھیل پلٹ جائے گا کھیل ختم ہو جائے گا دوہزار چوبیس میں لیکن دوستوں ایک شرط یہ بھی ہے بی جے پی کا کھیل ختم تب ہوگا جب انڈیا گھٹ بندن میں بسپا سپریموں آ جائیں گی دلت مسلمانوں کا پرتینت تو ہو جائے گا چونکہ دلت مسلم سمی کرن کے بینا بی جے پی کو مات نہیں دے سکتے اور یہی بات سونیا گادی راہول گادی پرینکہ گادی سے لے کر تمام نیتہ سمجھ چکے ہیں اسی لئے بسپا سپریموں کو انڈیا گھٹ بندن میں لانے کی کوشش تیز کر دی گئی تو دوستوں اب گید بسپا سپریموں کے پالے میں ہیں وہ کس طریقے سے فیصلہ لیں گی بہرحال مہیلہ آرکشن ودہیک کو لے کر ہر کوئی بسپا سپریموں کی تعریف کر رہا ہے دوستوں فیلحال کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی اب میرا آپ سے ایک سوال ہے مہیلہ آرکشن ودہیک کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جس طریقے سے بسپا سپریموں کی بیان کا سمرتن کیا جا رہا ہے کیا لگتا ہے بہت جلد اب وہ انڈیا گیٹ بندھر میں نظر آئیں گی دوستوں اس سوال پر آپ جواب دیجئے ہمیں بھی آپ کی رائے کا بسبری سے انتظار دائے گا ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو جن جن تک پہنچائی جس سے بوجن سمات جاگروں کو جائے بھارت جائے سمدھار